ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یورکیسٹ سے پریشان ہیں اس کی تکلیف سے دن رات کا سکون ختم ہو گیا ہے تو یہ مشروع پیئیں یورکیسٹ کیا ہے؟ یورکیسٹ سے نجات پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یورکیسٹ کیا ہے اور یہ کیسے بڑھتا ہے؟ یورکیسٹ ہمارے جسم کا ایک قدرتی فضلہ ہے جو پشاب کے ذریعے سے جسم سے نکلتا ہے یہ بیورین سے روزانہ کی منیاج پر بنتا ہے پیورین ایک کیمیائی مادہ ہے جو کہ قدرتی طور پر ہمارے جسم میں خلیوں کی توڑ پھوٹ سے پیدا ہوتا ہے جبکہ اس کا کچھ حصہ بیرونی ذریعے یعنی غزہ بلکہ زیادہ تر پروٹین کے استعمال سے پیدا ہوتا ہے کھانے پینے میں احتیاط خون میں یورکیسٹ کا ہونا معمول کی بات ہے تہم اگر یورکیسٹ کی سطح بلاند ہو جائے تو یہ صحت کے مسائل پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے خوش قسمتی سے اس کو عدویات، خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو سیلف کنٹرول ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ پرہیز کر کے آپ اس سے جلدی جان چھڑوا سکتے ہیں ورنہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گی یورکیسٹ سے ہونے والی بیماریاں جب آپ کے جسم میں یورکیسٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو آپ کو گاؤٹ نامی بیماری لاحق ہونے کا امکان ہوتا ہے یورکیسٹ ایک قسم کا کیمیکل ہے یہ کیمیکل ہمارے جسم میں پیورین کے ٹوٹنے سے بنتا ہے گردوں کے ذریعے فلٹر ہونے کے بعد یورکیسٹ جسم سے باہر نکل جاتا ہے لیکن جب یہ یورکیسٹ خون میں گھول مل جاتا ہے اور اس کے کرسٹل ہڈیوں میں جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں گاؤٹ اور آرثرائٹس جیسی بیماریاں ہونے لگتی ہیں اس کے علاوہ زیادہ یورکیسٹ والے افضاد میں ہارٹ اٹیک، برین سٹروک، گردے کی بیماری کا امکان زیادہ ہوتا ہے یورکیسٹ پڑھانے کا سب سے اہم انصر خوراک بھی ہے اس کے ساتھ روز مرہ کے زندگی میں بعض گزاؤں کے استعمال سے یورکیسٹ کی سطح بڑھنے لگتی ہے کون سا مشروب پیئے ہیں؟ اس کے علاوہ جو لوگ ایک دن میں چار کپ کافی پیتے ہیں ان میں گھٹیا اور دوسری وقتی بیماریوں کو خطرہ ستوانفیسن کام ہو جاتا ہے کئی ماہرین کے مطابق کافی پینے سے یورکیسٹ کا خطرہ کام ہو جاتا ہے اس لئے کافی کا استعمال مناسب ہے کافی میں انزائنز کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جو جسم میں پیدا ہونے والے پیورینز کو توڑ دیتے ہیں کافی پینے سے جسم میں یورکیسٹ کی مقدار کام ہو جاتی ہے کافی میں موجود کیفین یورکیسٹ کی سطح کو کام کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی لیکن اس میں دیگر مرکبات ہوتے ہیں جو یورکیسٹ کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں تھرڈ نیشنل ہیلتھ این نیوٹریشن اگزامینیشن سروی ریپورٹ کے مطابق کافی کی بجائے چائے پینے کا یورکیسٹ کے سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے جو لوگ یورکیسٹ کی بیماری کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ کافی کا استعمال کریں یہ سادہ تقریب یا مشروب آپ کے یورکیسٹ کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ مارے ناظرین کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں